سعودی عرب ایک سو ستر کلومیٹر لمبی ایک ایسی مارڈرن سٹی بنانے جا رہا ہے جس پر نہ ہی گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی اس پر روڈز بنائے جائیں گے بلکل سیدھی لائن میں بنائے جانے والا یہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شہر ہونے والا ہے جس کو 2030 سے پہلے پہلے کمپلیٹ کرنا سعودی کنگ اور کران پرنس کا خواب ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انوکھی دنیا ناظرین سعودی رویال فیملی دنیا کی امیر ترین فیملیز میں شمار کی جاتی ہے امریکن بزنس میکزین فوبس اور وکی پیڈیا کے مطابق رویال فیملی ون پوائنٹ فور ٹلینز ڈالرس کی مالک ہے لوکل کرنسی میں بات کی جائے تو یہ اماؤنٹ 150 خرب روپے کے برابر بنتا ہے اگر جیف بیزوز، ایلون مرس، بل گیٹس اور مارک زکربر کے ساتھ ساتھ دنیا کے ٹراب 17 بلینرس کی دولت کو ملا بھی لیا جائے تو پھر بھی وہ شاہی خاندان کی دولت سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے سعودی عرب کے شاہی خاندان کی دولت کا زیادہ تر حصہ ان کو یہاں سے نکلنے والے تیل کی بدولت ملا اور اائل نکلنے سے پہلے سعودی عرب صرف ریلیجیس ٹورزم پر ڈپینڈنٹ تھا 1938 میں پہلی بار یہاں اائل دریافت ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے سعودی کنگڈم کا نقشہ ہی بدل گیا آج سعودی امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا آئل پیڈیوسر ہے جو صرف ایک دن میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ بیرلز آئل پیڈیوس کر کے ایٹی فائیو کنٹریز کو سیل کرتا ہے پر بیر نیوز یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے نہیں چلنے والا اسٹین فورڈ یونیورسٹی میں کی گئی ایک سرچ میں سائنسدانوں کو سولڈ ایویڈنس ملے ہیں کہ جو کروڑ آئل ہم پچھلے ڈیٹھ سو سال سے استعمال کر رہے ہیں وہ اب جلد ختم ہونے والا ہے یعنی زمین کے نیچے آئل ریسورسز کا دی اینڈ جلد ہی ہونے والا ہے سرچ میں اندازن بتایا گیا ہے کہ ٹو تھاؤزن ففٹی ٹو تک دنیا سے کروڑ آئل ختم ہو جائے گا یا اس کی کوانٹیٹی اتنی کم رہ جائے گی کہ اس کو نکالنا پروفیٹیبل ہی نہیں رہے گا تو آخر ٹو تھاؤزن ففٹی ٹو کے بعد سعودی کنگڈم اپنا گزارہ کسے کر پائے گی گزارہ تو شاید ہو جائے پر یہ شانہ لائیو اسٹائل کسے برکا رہے گا کران پرنس محمد بن سلمان نے ابھی صحیح سعودی کنگڈم کو آئل کی ڈیپنڈنسی سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے دبائی کی طرح اب سعودی عرب بھی ویسٹرن ٹورزم کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کے لئے جو سٹی بنائی جا رہی ہے وہ دبائی سے بھی کافی زیادہ ایڈوانس ہوگی یہ شہر دنیا میں موجود دوسرے شہروں سے کافی زیادہ مختلف ہوگا کیونکہ جہاں دوسری سٹیز سنٹر سے سٹارڈ ہو کر آہستہ آہستہ باہر کی طرف پھیلتی جاتی ہے وہیں یہ سٹیز ایک سٹیٹ لائن میں ہوگی وہ بھی ون سیونٹی کلومیٹر لمبی لائن یہ لائن سٹیز جس کا نام نیوم رکھا گیا ہے یہ سعودی عرب کی ایکانامی کو ڈائیورسٹی کرنے کا سب سے پہلا عمل ہے محمد بن سلمان جو سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں اور جو انافیشلی پوری کنٹری کو چلا بھی رہے ہیں ان کے ماسٹر پلان میں 2030 تک سعودی کو آئل کی ڈپنڈنسی سے ہٹانا بھی شامل ہے نیوم سعودی عرب کی تبوک پروونس میں بنایا جارہا ہے جہاں پر گورنمنٹ نے اس نئی سٹی کے لیے ایک اسپیشل زون الارٹ کیا ہے اس کا ایک سائیڈ گلف آف اکابا اور دوسرا سائیڈ ریڈ سی کو لگے گا جبکہ اس کے سائل سے صرف پانچ کلومیٹر دور ایجپشن سٹی شرمل شیخ ہے جو الڈیڈی ایک ٹوریسٹ ہارٹ اسپارٹ بن چکا ہے دونوں کنٹریز کے حکمرانوں کا پلین ہے کہ نیوم اور شرمل شیخ کو ایک پل کے ذریعے بھی کنیکٹ کیا جائے گا جسے دونوں کنٹریز کو نا صرف ٹورزم میں فائدہ ہوگا بلکہ دونوں کے درمیان اسرائیل کو بائپاس کر کے ایک لینڈ کنیکشن بھی بن جائے گا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے نیوم کا جو نقشہ پلان کیا گیا ہے وہ واقعی کافی انٹرسٹنگ ہے کراؤن پرنس کا کہنا ہے کہ لائن سٹی کے بے شمار فائدے ہیں اور یہ دنیا کو نیکسٹ لیول تک لے جانے کا ایک رول مادل ہوگی یہ سٹی تین لیولز پر پھیلی ہوگی جس میں گراؤن لیول پر نہ ہی گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی کوئی روڈ بنیں گا بلکہ یہ لیول نیچر سے برپور ہوگا جہاں صرف پیدل چلنے والوں کی جگہ ہوگی دوسرے لیول کو سروس لیئر کا نام دیا گیا ہے جس میں ساری کمرشل ایکٹویٹی جیسا کہ شاپ، اوفیسز اور مالس ہوں گے اس لیول پر روڈز ہوں گے اور گاڑیاں بھی اسی لیول پر چلیں گی نیوم کا تیسرا لیول اس سٹی کی بیک بون ثابت ہوگا کیونکہ یہاں الٹرا ہائے سپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا جائے گا جو لوگوں کو ایک سو ستر کلومیٹر پر پھیلے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف اور صرف بیس منٹروں میں پہنچانے کی قابلت رکھے گا نیوم دنیا کے باقی سٹیز کے مقابلے میں بلکل ڈیفرنٹ ہوگی کیونکہ یہ پوری سٹی اس میں موجود الیکٹیکل سسٹم، ٹرانسپورٹ سسٹم، انڈسٹریز سب کچھ رینیوئیبل انرجی کے ذریعے چلے گا یعنی جو آئل ٹو تھاوزن ففٹی ٹو میں ختم ہونا ہے نیوم کے لیے وہ ٹو تھاوزن تھرٹی میں ہی ختم ہو جائے گا یہ لائن سٹی جہاں ریڈ سی کے سائل سے گزرے گی وہیں اس کا زیادہ تر حصہ ساڑھے چار ہزار فٹ اونچے پہاڑوں سے بھی گزرے گا اور سعودی گورنمنٹ نے اس حصے کو ٹروجینہ کا نام دیا ہے پروجیٹ کی کنسٹرکشن کے لیے کسی بھی پہاڑ کو نقصہ نہیں پہنچا جائے گا بلکہ اسی نیچر لینڈ اسکیپ کی خوبصورتی کو استعمال کر کے اس میں ڈیولپمنٹ کی جائے گی جہاں ایک ورٹیکل ویلیج، آؤٹڈور ریزورٹ، ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین ٹرانسپورٹ سسٹم، ہیلتھ سینٹر اور لگزری انٹرٹینمنٹ سینٹر بھی بنائے جائیں گی اس لائن سٹی کی جہاگرافیکل لوکیشن ایسے رکھی گئی ہے کہ دنیا کی 40% پاپولیشن یا چار گھنٹے میں پہنچ سکتی ہے اور سعودی کران پرنس کا ٹارگیٹ یا 2052 تک ایک عرب کی پاپولیشن اٹرکٹ کرنا ہے اب ظاہر ہے اتنی ایڈوانس اور فیوچرسٹک سٹی پر خرچہ بھی ٹھیک تھاک ہوگا سعودی گورنمنٹ نے نیوم پروجیکٹ کے لیے 500 بلین ڈالر کا بجیٹ ایلوکیٹ کیا ہے جو تقریبا 37,500 ارب روپے بنتے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام اسٹارڈ ہو چکا ہے سب سے پہلے تو یہاں کچھ ہو نہ ہو ایک ہزار اکڑ کے ایریا پر پھیلے رویال پلیسز اور رویال سویٹس بنائے گئے ہیں پرائیوٹ بیچ فرنٹ پر بنے اور بیچ ریگستان میں ہرے برے لون سے گرے ہوئے یہ میلات سعودی کنگڈم کے شاہی خاندان کی آرام گاہے جس میں بظاہر دیکھنے والا یہ پرائیوٹ گولف کلپ اور دو پرائیوٹ آئیلنڈز بھی ہیں اس پورے ایریا کو نیوم پلیسز کا نام دیا گیا ہے جس پر دو ہیلی پیٹس بھی موجود ہیں نیوم سٹی کے لیے ایک ریجنل ائرپورٹ بھی بنایا گیا ہے جو کہ 2019 سے فلی اپریشنل ہے لیکن فیل وقت یہاں کنسٹرکشن ٹیم اور دوسرے اسٹراب کو سعودی کیپیٹل ریاض سے نیوم تک لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے سعودی حکمران جہاں اس پروجیکٹ کو لے کر بہت سیریس ہیں وہیں ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا ہے ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیوم سٹی 100% رینیویبل انرجی پر چلے گی تو پھر سوال یہ ہے کہ پینے کا فریش وارٹر جو ابھی فوسل فیول کے ذریعے سی وارٹر کو فلٹر کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے وہ بغیر فیول کے کیسے ملے گا کیونکہ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سعودی اربیہ میں فریش وارٹر کی کوئی ایک بھی ریور نہیں ہے ایک عرب لوگوں کے لیے الیکٹریکل اپلائنسز 100% رینیویبل انرجی پر آپریٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا اور گرین انرجی سے چلنے والی انڈرگراؤنڈ ہائی سپیڈ ٹرینز اتنا جلدی کیسے تیار ہو پائیں گے ان سب سوالوں کا جواب بہت سمپل ہے نیوم میں فریش وارٹر جنریٹ کرنے کے لیے ایک نیا میتھرڈ اپلائی کیا جائے گا گلاس سے بنا ایک بہت بڑا گلوپ تیار کیا جا رہا ہے جس کو سی وارٹر سے بڑا جائے گا اور سولر میرر کے ذریعے گلاس گلوپ کو گرم کیا جائے گا اور جب اندر کا پانی گرم ہو کر اسٹیم اور پھر وارٹر ویپر میں کنورڈ ہوگا تو اس کو پائپس کے ذریعے باہر نکال لیا جائے گا نیوم کے وارٹر سیکٹر کے سی ای او کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے ہر روز پانچ کرو لیٹر فریش وارٹر بنایا جا سکے گا ریورس آس موس اور ڈی سیلینیشن جسی موجودہ ٹیکنالوجیز کے ذریعے فریش وارٹر بنانے کی کاسٹ جہاں ایک ہزار لیٹر پر ایک ڈالر بنتی ہے وہیں یہ کاسٹ سولر ڈوم میں سکسٹی ٹو پرسن تک کم ہو کر صرف تھرٹی ایٹ سینٹ رہ جائے گی اب بات کرتے ہیں انرجی سیکٹر کی اس فیوچر میگا سٹی کی الیکٹر سٹی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہنڈر پرسن رینیویبل سورس کو استعمال کیا جائے گا سعودی عرب کی لوکیشن کے حساب سے یہاں زیادہ تر گرمی رہتی ہے اور گرم علاقوں میں ونڈ کنڈیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے اسی لیے ونڈ ٹربائن اور سولر کی مدد سے نیوم پر ایسے پلانٹ لگائے جائیں گے جو پانی اور ہوا کو الیکٹرو کیمیکل سیل کے ذریعے گرین امونیا میں کنورٹ کریں گے جو کہ ایک بہت افیکٹو فیول ہے نارمل فیول کو جب برن کیا جاتا ہے تو ایسی گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں جو پالیوشن کا باعث بنتی ہے لیکن گرین امونیا یا گرین ہائیڈو جن ہنڈر پرسن رینیویبل انرجی سے بنایا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کے برن ہونے پر نقصان دے گیسز پروڈیوس نہیں ہوتی فوسل فیول کی طرح گرین امونیا کو ٹرانسپورٹ اور اسٹور کرنا بھی کافی آسان ہوتا ہے اب آتے ہیں سب سے مین سوال پر یعنی الٹرا ہائیس پیٹ ٹرینز جو دنیا میں پہلی بار پیٹیکلی نیوم میں استعمال ہوں گی یہ ہائیس پیٹ ٹرینز فور ایٹی ٹو کلومیٹر پر ہار سے ٹریول کر کے صرف بیس منٹروں کے اندر اندر لائن سٹی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا سکیں گی یہ ٹرین جس ٹرنل میں چلے گی وہاں ہیوی میگنٹس لگے ہوں گے جو گرین الیکٹرسٹی کی مدد سے ٹرین کو پوش یا اسٹراب کر سکیں گے ساتھی ساتھ ٹرین اسٹارٹ میں تو ویل پر چلے گی لیکن سپیٹ اپ ہونے کے بعد اس کے ویلز زمین سے چار انچ اوپر اٹھ جائیں گے اور میگنٹس فورس پر تیرٹی ہوئی ٹرین سیم الیکٹرسٹی کنزمشن میں زیادہ فاسٹ چل سکے گی اس سٹی کا ڈیزائن بلکل اسٹریٹ لائن بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ الٹرا ہائیس پیٹ ٹرین کو سفر کے دوران ٹرنس کی وجہ سے سلو نہ ہونا پڑے کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اس لیول کی فیوچر سٹی اور اس میں یوز ہونے والی ٹریکنالوجیز کو 2030 تک بنانا پاسیبل نہیں ہے لیکن نیوم پراجیکٹ کا خواب اور اس پر کی جانے والی محنت سے ایک بات تو کلیر ہے کہ سعودی کنگڈم اپنے فیوچر کو لے کر کافی سیریس ہے اور ویسٹرن ٹرورزم کو پروموٹ کرنے کی برپور کوشش بھی کر رہی ہے دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ